لینکڈین پہ ہم نے پروفائل بنانا تو سیکھ لیا لیکن لینکڈین مارکٹنگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمپنی کا پیج بھی آپ کو بنانا آنا چاہیے کبھی کبھار تو ایسے ہوگا جس طرح کلائنٹ جو ہے وہ اپنے پیج کا ایکسس آپ کو خود ہی دے دے گا اور آپ اس کے پیج کو یوز کر کے اور اس کے کنٹینٹ کو سپانسر کر سکتے ہیں لیکن اکثر پیج آپ کو خود بنانا پڑے گا وہ خواہ وہ کلائنٹ کے لیے ہو یا وہ آپ کے اپنے لیے ہو تو آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ لینکڈین کے اوپر ایک کمپنی پیج کس طریقے سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ ہوم پیج کے اوپر رائٹ سائیڈ ٹاپ پہ دیکھئے آپ کو ورک کے یہ چند بلوکس نظر آئیں گے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں دیوی ڈیفرنٹ آپشنز کے اندر کریئیٹ ایک کمپنی پیج کی آپشن پر کلک کریں اب ایک سیکنڈ اب آپ کنفیز یہ ہو رہے ہوں گے کہ بات میں مارکیڈنگی کر رہا ہوں بات میں کر رہا ہوں کہ کلائنٹ مجھے پیسے دے گا اور مجھ سے مارکیڈنگ کروائے گا لیکن یہاں میں کمپنی پیج بنانے کی بات کرنے لگا ہوں دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو فیس بک کے اوپر مارکیڈنگ کرنے کے لیے ضروری کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے وہ پیج ہوگا تو آپ مارکیڈنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لنکڈین کے اوپر بھی مارکیڈنگ کرنے کے لیے اگر کمپنی پیج نہیں ہوگا تو پھر آپ کسی چیز کی مارکیڈنگ کر رہے ہیں تو یا تو کمپنی یا کلائنٹ جو آپ کو لنکڈین مارکیڈنگ کے پروجیکٹ دے رہا ہے وہ اپنے پیج کے ایکسس آپ کو دے گا جساں فیس بک میں کرتے ہیں یا اگر وہ نہیں یہ کر رہا جو اکثر آپ کو ایسی جابز ملیں گی جس میں کلائنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی پیج نہیں ہے آپ خود ہی اس چیز کو مینج کریں تو آپ کو پیج جو ہے وہ پھر خود بنانا پڑے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیج بنتا کیسے ہے یہاں کمپنی کا نام لکھیں میں یہاں لکھوں گا یاسر کی کمپنی نام اینٹر کرنے کے بعد بڑی انٹرسنگ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے لنکڈین یو آر ایل یو آر ایل سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی کمپنی کے لنکڈین پیج کا ویب سائٹ ایڈریس ہے تو آپ نے اندہ فیوچر کبھی اگر ویب سائٹ نہیں بھی اگزیسٹ کرتی لیکن لنکڈین پہ پیج اگزیسٹ کرتا ہے تو آپ اس پرٹیکلر ایڈریس کو کاپی پیسٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں ایز ای کمپنی ویب سائٹ ایڈریس اس کے بعد آئی ایگری کے اس ٹرمز این کنڈیشن کے بٹن پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد کریٹ پیج کے اس نیلے بٹن پہ کلک کریں لنکڈین یہاں اب آپ کو ڈیفرنٹ سیجیشنز دے رہا ہے جیسے نئے پروفائل اے نئے پیج بنانے پہ ڈیفرنٹ سافٹویرز یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز آپ کو دیتے ہیں آپ ان کو غور سے پڑھئے اور پڑھنے کے بعد آپ اس نیلے بٹن پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اگلے سٹیپ پہ چلیں یہ آپ کی کمپنی کا مین ہوم پیج آ گیا ہے اب یہاں سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا اپنی کمپنی کا کور پیج یا کور ایمیج اپلوڈ کر کے تو اپلوڈ کر کے پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد پکچر آپ کے سامنے اپیر تو ہو رہی ہے جس کو آپ ڈریک کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن اس کو سیف کرنے سے پہلے آپ کو پبلش کا بٹن دبانا پڑے گا تو پبلش کے بٹن پہ کلک کریں کور ایمیج کے بعد نیکس سٹیپ ہے پروفائل ایمیج کو ایڈ کرنا اگر آپ کے پاس کمپنی کا کوئی لوگو موجود ہے تو آپ اس کمپنی کے لوگو کو یہاں انسرٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی پروفائل ایمیج بن جائے گی کمپنی کا نام ہے لکھا ہوا اچھا یہ جو پینسل کا نشان ہے اس کو ہم ایڈٹ بٹن کہتے ہیں آپ نے کوئی بھی چیز ایڈٹ کرنی ہے نام کے اندر یہ پروفائل پکچر میں تو آپ اس پینسل کے بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں تو آپ نام بھی چینج کر سکتے ہیں اور پروفائل ایمیج بھی چینج کر سکتے ہیں اندر فیوچر آکے جا کے سکرول ڈاون کرتے ہیں سکرول ڈاون کرنے کے بعد ہم دیکھیں تو اباؤوٹ اس کی آپشن لنگڈین ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے جدہ کمپنی ڈسکرپشن لکھنا ضروری ہے تو میں یہاں ڈمی کمپنی لکھوں گا آپ یہاں اپنی کمپنی کے بارے میں جو بھی ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں وہ بڑے غور سے لکھئے یا اگر کلائنٹ کی کمپنی بنا رہے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن لکھ کر کلائنٹ سے پروف کروائیں اور پروف کروا کر آپ اس کو یہاں کوپی پیسٹ کریں سٹرول ڈاؤن کرتے ہیں مزید آپشن دیکھتے ہیں کہ اور کیا آپشن ہمیں لنگڈین پروائیڈ کر رہا ہے ویب سائٹ یو آر ایل اگر میری کمپنی کے کوئی ویب سائٹ ہے تو یہاں میں اپنی کمپنی کا ویب سائٹ یو آر ایل ٹائپ کروں گا جو ہے www.yasekicompany.com یہ ایک فرضی ایڈریس ہے لیکن چونکہ یہ ایک ریکوائیڈ ہے and in order to create پیج لنگڈین ہم سے ریکوائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی کمپنی کا ویب سائٹ یو آر ایل یہاں لکھیں اس وجہ سے مجھے یہاں لکھنا پڑا اب اگر آپ کی کمپنی کا یا کلائنٹ کی کمپنی کا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ ٹرائے کریں کہ یہاں اگر آپ فیس بک کا اپنا ایڈریس لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور ڈیجیٹل ایڈریس جو اگزیس کرتا ہے اس کمپنی کا وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں کہ کیا لنگڈین وہ آلاو کرتا ہے اس کو کرنے کے بعد کمپنی سائز کی آپشن پر کلک کریں اور دیکھئے کہ یہاں آپ نے کتنے نمبر اف ایمپلائیز سیلیکٹ کرنے ہیں یہ آپشن بڑی ضروری ہے کچھ کمپنیز ایسی ہوں گی کہ جہاں آپ کو دس سے کم ایمپلائیز ملیں گے لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ملیں گے جہاں آپ کی کمپنیز آپ کو ملتی ہیں جس میں ہزاروں کی حساب سے بھی ایمپلائیز ہوتے ہیں تو یہاں میں فور ایمپل ٹین تک کی آپشن کو سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد انڈسٹری کو سیلیکٹ کروں گا آپ یہ دیکھ لیں گے کس انڈسٹری آپ پیج بنا رہے ہیں فور ایمپل جو میں نے یہ پیج بنایا ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے یا سال لکھ دوں گا یہ فاؤنڈڈ لکھنے کے بات میں کمپنیز ٹائپ کے اس بٹن پر کلک کروں گا اور سیلیکٹ کروں گا کہ میری کمپنی کیا یہ پرائیوٹ ہے یا پبلک سیکٹر ہے یا دیفرنٹ دیوی ڈیفرنٹ آپشنز کو پڑھ کے ان میں سے ایک آپشن کو میں سیلیکٹ کروں گا تو یہاں میں پرائیوٹ کمپنی کی آپشن کو سیلیکٹ کروں گا یہاں جو ایک سر کلائنٹ کی کمپنیز میں آپ کو فیس ہوگا کہ پرائیوٹ کمپنیز ہیں تو آپ پرائیوٹ ہی کی اوپشن یہاں سیلیکٹ کر رہے ہوں گے پرائیوٹ کی اس اوپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سکرول لاؤن کریں اور دیکھیں کہ اور اوپشن لینکڈین ہم سے کیا مانگ رہا ہے یہ اوپشن دیوی ہے یہاں جترے لینکڈین آپ سے آپ کی لکیشن مانگ رہا ہے یعنی کہ آپ کی کمپنی کی باکس جو ہے یہ لال ہے ریسنٹ سیکیورٹی بریچز کے بعد فیس بک اور لینکڈین جیسی کمپنیاں بہت کیرفل ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے وہ پروپر ویریفیکیشن کے تھرو ہی آپ کا پیج آپ کا پروفیل بنا رہی ہوتی ہیں تو یہاں میں پہلے لہور لکھوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا لہور کے اوپشن پروائیڈ کیوئی ہے لہور لکھنے کے بعد آپ نوٹ کریں کہ نیچے ریکیمنٹیڈ آپشن میں سے کوئی آپشن لینکڈین مجھے پروائیڈ نہیں کر رہا یعنی اگزیکٹ ایڈریس لہور کا کوئی مجھے پروائیڈ نہیں کر رہا لیکن آپشن مجھے دے رہا ہے کہ میں اپنا ایڈریس مینولی انٹر کر سکتا ہوں تو اگر میں اپنا ایڈریس مینولی انٹر کرنا چاہتا ہوں تو میں اس آپشن پر کلک کروں گا لیکن فرنسنس فرزی طور کے اوپر میں اس ٹائم کلیفورنیا کی کسی کمپنی کے بارے میں یہ پیج بنا رہا ہوں آہ کیونکہ مجھے فری لانسنگ کی یہ جوب ملیے کہ وہ کلیفورنیا میں اگزیسٹ کرتی ہے تو میں کلیفورنیا ایدر ٹائپ کروں گا اور نیچے دیوی چند سجیشنز میں سے ایک سجیشن کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کر کے اس سٹیپ سے آگے پروسیڈ کروں گا ان ڈیٹیلز کو انٹر کرنے کے بعد پبلش کے اس سفید بٹن بے کلک کریں اب آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں چند انفرمیشن لنکڈین کو پروائیڈ کر دی ہیں اب اسے آگے زیادہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اور آپشنز لنکڈین کیا پروائیڈ کرتا ہے سب سے پہلا بٹن اپ ڈیٹس کا ہے یہاں وہ تمام اپ ڈیٹس آ رہی ہوں گی جو آپ کی کمپنی نے ابھی تک پوسٹ کی ہیں اپ ڈیٹس سے اگلا بٹن ہے اووریو کا جہاں آپ اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز کو چینج کر سکتے ہیں اور اووریو سے اگلا بٹن ہے انیلیٹکس یہاں آپ کی کمپنی کے تمام اوہ سٹیٹس اور ڈیٹس دکھا رہا ہے لنکڈین جس میں اپ ڈیٹس بھی شامل ہیں کسی نے آپ کے پیجز کو لائک کیا ہے کومنٹنگ کیا وہ تمام چیزیں یہاں اپیر ہو رہی ہوتی ہیں انکلوڈنگ فالورز ڈیٹیلز اور لاس کا ہے نوٹیفکیشن یعنی کمپنی سپیسیفکی نوٹیفکیشن آپ کو کون کون سے ریسیو ہو رہی ہیں وہ یہاں آپ کو اپیر ہوں گی اب آپ نے کمپنی کا پیش تو بنا لیا اب اس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ لنکڈین مارکٹنگ کے ٹول کو یوز کر کے آپ سپانسرشپ ایڈز کس طریقے سے چلا سکتے ہیں لنکڈین کے اوپر تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کوئی بھی چیز سپانسر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی چیز پہلے پوسٹ کریں تو میں واپس لنکڈین کے اس اپڈیٹس کے بٹن پر کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد پہلی پوسٹ یہاں میں پبلش کروں گا اپنے لنکڈین کے کمپنی پیج کے پروفائل کے اوپر تو اس باکس پہ کلک کریں اور یہاں لکھ دیں looking for best digital marketeers in پاکستان لکھنے کے بعد اگر کوئی image یا ویڈیو آپ آئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کافی straight forward اور easy process ہے اگر نہیں ہے تو آپ پوسٹ کے اس نیلے بٹن پہ کلک کریں اور کرنے کے بعد آپ کی پوسٹ جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی آپ کی کمپنی کے پیج کے اوپر دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ کمپنی کا پیج لنکڈین پر کیسے create ہو رہا ہے اس کو practice کریں اور understand کریں تاکہ آپ کو بھی پتا لگ سکے کہ in the future جب client آپ سے request کرے کہ میرا پیج بنا دیں تو وہ کس طریقے سے بنتا ہے اب اگلے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنکڈین کے اس پیج کو use کر کے آپ marketing کیسے کر سکتے ہیں by using linkedin campaign manager موسیقی